ماننے کو تو دن رات میں بہت سی دعائیں ہیں جو انسان مانتا ہے اور مانتے ہی رہنا چاہیے کہ دعا خود ایک عبادت ہے جب انسان اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے تو انسان ایک عبادت کی حالت میں ہوتا ہے لیکن خاص طور پر ہدایت ماننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں صحیح رستے کی رہنمائی پر مانتے ہیں ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہدایت ارشاد اور ایک ہوتی ہدایت توفیق ہدایت ارشاد کا مطلب کیا ہے کہ جو تعلیم ہے دین کی اور جو قرآن و سنت میں ہمیں کسی بھی کام کو کرنے کا طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ اور ہدایت توفیق کیا ہے کہ پھر اس کو عمل میں لانے کی توفیق مل جانا ہے کیونکہ بعض اوقات انسان کے پاس بہت نالج ہوتا ہے وہ قرآن کا مفسر ہو سکتا ہے وہ بڑا سکولر محدث حافظ ہو سکتا ہے لیکن اس کا عمل اس کے مطابق نہیں ہوتا آپ کو معلوم ہے کہ نون مسلم کی کتنی کنٹریبیوشن ہے اسلامی سکولرشپ میں اسلامی جو سبجکس ہیں چاہے قرآن کا ہو چاہے وہ عربی لینگوج ہو چاہے حدیث ہو ان سب نے انہوں نے بڑی بڑی کتابیں لکھی قرآن کے ترجمے کی ہیں بہت کچھ کیا آپ کو معلوم ہے کہ لینپول کی ڈکشنری جو اس وقت سب سے بڑی ڈکشنری ہے جو عربی سے انگلیش ٹرانسلیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے یہ سب کچھ نون مسلم نے کام کیا دن رات کام کیا وہ جمع الفاظ النبوی جو تھی ابتہ خیر انٹرنیٹ پہ بہت سرچ کی سہولت میں حصہ رہا دی المقتبہ شاملہ آ گیا تو مشکل نہیں رہا بہت کچھ تلاش کرنا لیکن پہلے مسلم کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی جو ان کی بنائی ہو سب رجوع کرتے تھے الموجم الفاظ الحدیث النبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تلاش کرنے کے لیے جو ڈکشنیری استعمال ہوتی تھی وہ لائیڈن یونیورسٹی کی چھپی ہوئی تھی جس میں بہت ساری جو نون مسلم زی کی تنظیمیں تھیں انہوں نے کنٹریبیوشن کی اور مل کر وہ چیز تیار کی تھی کیونکہ انہیں ہماری دین یا ریسرچ کرنی تھی اب ہاں دیکھئے کہ اتنا علم ہونے کے باوجود اور بعض مستشرکین نے تو سال ہا سال اپنی زندگی کے لگا دیئے قرآن اور حدیث کی تحقیق میں لیکن کیا ان کو وہ فائدہ دے گا وہ ان کو فائدہ نہیں دے گا کیونکہ ایک تھی یہ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا دوسرے یہ ہے کہ صحیح نیت کے بغیر کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا اللہ علامان بندی یاد تو تیسرے یہ ہے کہ جب تک اس علم پر عمل نہ ہو وہ علم فائدہ نہیں دیتا علم نافع کون سا علم ہوتا ہے کہ جو انسان کے عمل میں آ جائے ہیں ہم ماسٹرز کیا پی ایش دی اور پی ایش دی بھی کیا کئی پی ایش دیز بھی کر لیں اور دن رات ہمارا علم حاصل کرنے میں گزرنا ہاؤ سیکھنے اور سکھانے میں بھی ہم بڑے سے بڑے پیچر بن جائے لیکن جب تک ہمارا عمل نہیں ہوگا وہ علم ہمیں فائدہ نہیں ہوگا بلکہ وہ علم وبال بن جائے گا وہ علم ایک بوجھ بن جائے گا تو ایسی صورت میں کیا ماننا چاہیے اللہ سے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما تو جب ہم کہتے ہیں اہدن السراط المستقیم کہ اللہ ہمیں سیدھے رستہ دکھا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں علم بھی دیں اور عمل بھی عطا رہے ہیں کیونکہ بغیر علم کے عمل درست ہے اور بغیر عمل کے علم کو پائدہ نہیں بڑا پائدہ ہے اور پھر سراط مستقیم کی رہنمائی کریں کونسا سیدھے راستہ سراط اللہ دین آنا اتا رہی ہیں ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے انعام کیا کون ہے وہ اس کی وضاحت خود قرآن مجید میں دوسری چلوں ملتی ہے من النبیین والصدیقین والشہدہ والصالحین وہ راستہ ہے ان لوگوں کا جو انبیاء ہیں صدیقین ہیں شہدہ ہیں اور صالحین ہیں انبیاء تو ہم سب جانتا ہیں جن کو اللہ سبحانو تعالیٰ نے اپنی نبوبت سے نوازہ سر فراز کیا بندوں میں سے چن لیا پھر صدیقین صدیق کی جمعہ ہے جو اپنے قول میں سچا ہو اپنے عقیدے میں درست ہو اپنے عمل میں سچا ہو اپنے نیتوں میں سچا ہو جنہی جس کی زندگی کا ہر پہلو سچ پر ممتی ہے جیسے مبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یا حضرت عاشر صدیقہ یا حضرت مریم کے لیے بھی آتا ہے امہ صدیقہ کہ ان کی ماں ایک سچی خاتون تھی تو صدیقیت کا درجہ جو انبیاء کے پوراں پار یا اللہ تو ہمیں ان جیسے کام کرنے کی توبیق عطا فرما اور پھر وشہدہ شہدہ شہید کی جمعہ ہے ایک مانہ تو جو اللہ کے راستے میں جان دیتے ہیں اور دوسرا مانہ اس کا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو حق کی جباہی دینے والی ہیں اور اس سے مراد پھر علماء ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کا راستہ آدھا کر اور پھر وصالحین وہ لوگ جو نیکی میں مسلسل بندوں کے اور اللہ کے حقوق ودا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے جن السراط المستقیم کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا سراط اللہ دین آنا اوتا رہی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اعرام کیا کون ہیں وہ جن کے پاس علم نافع اور عمل سالح ہے غیر المغدوم ہے علیہم ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غلب ہوا ان سے مراد عام طور پر یہود لیے جاتے ہیں اہل کتاب تھے بڑے بڑے سکولرز تھے ان کے اندر لیکن ان کا عمل اس کے مطابق نہیں تھا اللہ سبحانو تعالیٰ ان کو قرآن مجید میں کیا کہہ کے کتاب کرتے یا اہل کتاب او پیپلا بک اے کتاب والو یعنی تمہارے پس علم ہے کتاب ہے بہت پڑھنے پڑھنے والے ہو لیکن کیا نہیں تھا عمل نہیں تھا وہ ہم کو چھپاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے ہم کو دیکھتے پہچانتے ہوئے بھی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یارفونہو کما یارفونہ امناؤہم اس طرح اس کو پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ عمل نہیں کرنے والے تھے اسی لئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے شروع میں بڑی اسرائیل سے کتاب کرتے ہیں اور پھر ان کو آخرے سے دراتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا رستہ نہیں چاہیں گے ان لوگوں کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا کیونکہ مران مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر غضب ناک ہوئے اور ان کی شملے تک بدل دی رہی ولد دعالیم اور دعالیم سے مراد نصارہ ہوتے ہیں جن کے پاس نہ علم ہوتا ہے نہ عمل ہوتا ہے اور جو شخص علم کے بغیر عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ پٹک جاتا ہے اور جو علم پر عمل نہ کریں وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوتا ہے تو اصل راستہ جو انعام یاقتہ لوگوں کا ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا جو حقیقی ہمیشہ کی رحمت پائیں گے وہ وہ لوگ ہیں جو سیدھے رستے پر چلنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمیں آخرت میں اپنے انبیاء پرتیقین شہداء اور سالحین کے ساتھ جمع کریں اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کر سکتے ہیں جزاک اللہ بیٹھی ان کا سوال یہ ہے کہ الہدہ بنانے کا خیال آپ کو کیوں پیدا ہوا حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی رہنمائی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ہی دل میں ڈالا کیونکہ اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا میں جب چھوٹی تھی تو میرے والد نے بریڈ نائن سے مجھے قرآن مجید کا ترجمہ بنانا شروع کیا تھا تو گناتی طور پر قرآن پاک کا پڑھنا اس کا اصل سبب بنا اور آپ دیکھیں اگر قرآن پاک آپ کھولیں تو شروع میں آتا ہے دالک الکتاب یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں متقین کو ہدایت دیتی اور متقین کون ہے جو اللہ سے دنے والے لوگ ہیں تو سوال پیتا تھے کون ہیں وہ جن کو ہدایت ملتی ہر ایک کو کیوں نہیں ملتی وہ متقین کون ہوتے ہیں پھر وہ بتایا اللہ دین یومنون بالغیب و یقیمون الصلاة وہ بما رزق ناؤن یون فکو کہ ان کا ایمان ہوتا ہے عمل ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں رزق خرچ کرتے ہیں اچھا پھر یہ سارے لوگ پر نہیں نماز پڑھتے ہیں ہمارے ہاس پاس تو پھر وہ متقین ہیں اور اگر وہ متقین ہیں تو ان کو ہدایت نہیں ملے گی ہدایت نہ ملی تو پھر کیا ہوگا تو سوالوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا پھر آنے جا کے آتا ہے یا ایوہ الناس اہلوں کو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں قرآن مجید مسلمانوں کی قطاب جبکہ قرآن مجید صرف یا ایوہ اللہ دین آمنوں نہیں کہتا بلکہ یا ایوہ الناس کہتا یعنی یہ سارے انسانوں کی ہدایت کے لئے تو مجھے ہمیشہ پریشانی ہوتی تھی کہ پھر یہ نام مسلم تک کیسے پہنچائے گا پھر یہ سامنوں کو تک کیسے پہنچائے گا اور سامنوں کیوں نہیں قرآن پڑھتے پھر کیا کیا جائے تو الحمدللہ جو جو قرآن پاک پڑھتی گئی میں ساتھ ساتھ رہنمائی ملتی گئی تو اس وقت سے ایک ذہن میں ایک تمنا پیدا ہوگی ایک خواہش پیدا ہوگی لیکن اس کے کوئی صورت کوئی نظر نہیں آتی تھی کہ کیا ہوگا ہر چیز کے ایک وقت مقرر ہوتا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہ دس سال مدین میں رکھا اور سب سے دور اور بہت سی آزمائشوں سے گزارا اور پھر جب واپس آئے تو کہا کہ بس کنا تو کلے نفسی اور اب تم کام کے قابل ہوئے تو الحمدللہ اس کے بعد کالیج میں پڑھا یونسٹی میں پڑھا پی ایج ڈی کی سب کچھ ہوتا گیا یونسٹی میں تھی جب میں تو میں ہمیشہ ہی سوچتی تھی صرف اتنے سارے لوگ یہاں آئے ہیں جو باہر ہیں ان کا کیا بنے کا اس کا کیا ہوگا حتیٰ کہ ہمارے گھر میں جو کام کرنے والی عورت آتی تھی وہ کرسٹن تھی اب یہ گھر میں اسے دیکھتی تو مجھے دل کیا دیکھتی تکلیف ہوتی کہ اس کا کیا بنے گا اس کو کیسے بتایا جائے تو یہ جو انسانوں کی محبت انسانوں کی ہمدردی اور انسانوں کی تڑا انسانوں کی آخرت کی پکر تھی اس کے لیے یہ کام شروع کیا اور الحمدللہ اللہ نے اسے برکت ڈالی اور دے ون سے جب الودا بنا جب سے ہی میری خواہش ہے تھی کہ صرف میرے لیے نہیں صرف میرے خاندان کے لیے نہیں صرف میرے شہر کے لوگوں کے لیے نہیں صرف میرے ملک کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اس زمین پر جو اللہ کی زمین اور اس پر رینے والے ساری مخلوق اللہ کی ہیں یہ سب کے لیے ہیں اس سے سب کا فائدہ پہنچنا چاہیے تو الحمدللہ پر اللہ تعالی نے ساتھ ساتھ رنمائی کی اور راستے کھلتے گئے اور بہت سنسیر ایسے لوگ ساتھی بنے کہ جو اس کام کو آگے لے کر بڑھے اور انہوں نے جان مال وقت کی قربانیاں کی اس میں میری کوشش نہیں اس میں بہت سارے لوگوں کا حصہ ہے اللہ تعالی نے سب کو جزائے خیالات آتا ہے امین ان کا سوال ٹائم مانیجمنٹ کے بارے میں ہے کہ بچے ہیں یونسٹی پہ پڑھتے ہیں کالیجز پڑھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پر آن کو بھی پڑھنا ہے دین کی تعلیم بھی حاصل کریں تو بیلنس اس طرح کریں اور پھر اس میں یہ ہے کہ آگے بڑھ کر جو پھر شادی بھی ہو جاتی شادی کے بعد بچے ہو جاتے پھر اور مسروف یاد ہو جاتے پھر اگر جوب بھی کر رہے ہیں تو بھی کرنا کیا چاہیے اس میں آپ دیکھئے کہ زندگی کا کوئی مدھنا ایسا نہیں کہ جس میں آپ مسروف نہ ہو جب بچے ہوتے ہیں تو اور مشکلات ہوتی ہیں جب جوان ہوتے ہیں تو اور مسائل ہوتے ہیں جب شادی ہو جاتی ہے تو اور مسائل شروع پہلے اپنے بچے چھوٹے ہوتے ہیں جب وہ بڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر ان کی شادی ہے اور ان کے بچے ہیں اب میرے دیکھنے بھی کولیگز ہیں جو بڑی ساتھی ہیں جنہوں نے ساتھ مل کے کام شروع کیا وہ سب ابھی سٹیز میں آئے ہیں سمیت میرے کہ ہمارے بچوں کے بچے ہو رہے ہیں اب کیا ہے اپنے بچے تو کسی نہ کسی طرح پال کے بڑھے کی ہے کہ چلو ہماری ذمہ داری ختم ہوئی اب وہ ایک بچے کا بچہ ہے تو وہاں جانا ہے اس کی ڈیلیوری ہے پھر دوسرے کی ہے پھر تیسرے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اب وہ بھر میں وزٹ کرنے کے لیے آ رہا ہے اب ٹائم نہیں ہے یہ سب چلتا رہے گا آخری دم تک آخری لمحے تک کہ مصروفیات کم نہیں ہو سکتی یہ اسی طرح رہے گا کرنا کیا ہے ٹائم مینجمنٹ کرنی ٹائم مینجمنٹ سالانہ اعتبار بھی کر سکتے سال کے اعتبار سے کہ سال کا ایک مہینہ مسئلہ رمضان کا مہینہ میں نے چھٹی لے کر اس میں میں نے ہر روز ایک سفارے کا مطالعہ کرنا ہے اور اس کے لیے فہم القرآن کا ہمارا پروگرام جیسے ہوتا ہے یہ اسی چیز کو سامنے رکھ کے بنایا گیا تھا کہ تیس دنوں میں پورے قرآن کا ترجمہ لوگ سن لیں اگر پڑھ نہیں بھی سکتے اس سے نہیں سمجھ سکتے تو ایک دفعہ وہ کر لیں ہو گیا ہم اس کم ایک دفعہ پورے قرآن سے گزر گئے الحمدللہ پھر دل چاہتا ہے کہ اور کریں اب آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنا منتلی سکیجل بنا سکتے ہیں یا ویکلی بنا سکتے ہیں ویکلی سکیجل میں کیا ہے کہ جیسے چھٹی کا ایک دن ہے تو چھٹی کے ایک دن میں ایک گھنٹہ قرآن کے لیے وقت کر دیں اس قائم کو بلوگ کر دیں اور کچھ نہیں کرنا یہ میری قرآن کلاس کا وقت ہے جیسے میں یونیسٹی میں تھی پی ایسٹی کر رہی تھی تو بہت کام تھا اور میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا تو میں نے ہفتے میں ایک دن ایک گھنٹہ مقرر کیا تھا جس میں میں اپنے وہاں گلاسکو کی جو مسجد تھی اس میں جا کر میں قرآن مجید کو درست دیتی اور اس کا مقصد یہی تھا کہ میں خود بھی قرآن سے جڑی رہوں گی اور عورت کو بھی اپنی ذات سے پائدہ پہنچا ہوں اور اس ایک دن کے ایک گھنٹے میں اللہ نے اتنی ورکت ڈالی نہیں سات دن باقی سارا وقت حتیٰ کہ عید کے دن بھی ہم عید کی نماز پڑھ کے یونیسٹی چلے جاتے تھے کیونکہ یونیسٹی کلی ہوتی تھی وہاں تو کام شروع کر دیتے تھے واپس لیکن اس ایک گھنٹے میں اور اس کا بہتر طریقہ یہ کہ گروپ سٹڈی کریں مل بیٹھ کر اگر آپ کو کوئی ٹیچر مل دی تو بہت اچھا اگر نہیں ملے تو انٹرنیٹ پر ساری تفسیر کے لیسنز موجود ہیں اور اب تو اللہم اللہ سمارٹ ٹوز جو ہیں اینروائیڈ جو ہیں یا آئی پونز بغیرہ ان کی اوپر اپلیکیشن ہے قرآن فار آل کے نام سے اور اس کا آپ کھونے تو تفسیر تجوید ساری لیسنز اس میں موجود ہوتے ہیں آپ بیٹھیں ہوسٹل میں ہیں گھر میں ہیں ٹریبل کر رہے ہیں اپنا ٹائم ایک پکس کیا ہوا ہے اس ٹائم پر آپ اپنا موبائل آن کریں کلک کریں اپنا لیسن اور اپنے قرآن مجید کا سپارہ ساتھ رکھیں اور اپنے ڈیٹیلڈ قرآن مجید کی تفسیر آپ سنتے لیں پھر اگر آپ کو وقت ملے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جیسے ہمارے سال کے کورسز ہوتے ہیں ایک سال کی بریک لے کر آپ اپنے آپ کو پورا ایک سال کے بھی وقت کر کے پوری تعلیم حاصل کریں اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے سکول یونیورسٹی شروع کریں اس کا آئیڈیا مجھے کہاں سے آیا ہے جب میں باہر ہی تھی تو مجھے یہ بتایا دیا کہ جیوز یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو اے لیولز کے بعد ایک خاص وقت کے لیے یونیورسٹی جانے سے پہلے اپنے بلیولز تعلیم دے دیتا ہے تاکہ وہ اپنے دیر کو جان لیں اب اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ کتنی چھوٹی کمیونٹی ہے ان کی لیکن کتنے ان کے اندر کی یونیٹی ہے یا جو ان کے مقاسد ان کے لیے کتنے آپ اس میں well connected ہیں کوئی ایک ریزن تو ہونی چاہیے نہیں تحادت تفاقی ہمارے لیے ہم سب مسلمان کس چیز پر کٹھے ہو سکتے ہیں ایک چیز اور وہ قرآن ہے اگر ہم سب سارے بائسز چھوڑ کے قرآن کے اوپر آ جائے تو انشاءاللہ ہمارے انہی سٹڈیز کے ساتھ ساتھ ٹائم میننگمنٹ کے ساتھ ہم قرآن مجید کو اپنی جوانی میں ہی پڑھ سکتے ہیں پڑھنا تو ہر عمر میں چاہیے لیکن جوانی اس لیے بہتر ہے کیونکہ انسان جتنا ارلی سٹارٹ کرے گا اتنا اس کو زیادہ یاد رہے گا اتنا زیادہ لمبے عرصے تک عمل کر سکے گا قیامت کے دن جب اتنا سخت دن ہوگا سورج نزدیک آ چکا ہوگا اور ہر شخص پسینے میں ڈوبہ ہوگا کوئی سایا نہ ہوگا اللہ کے عرش کے سوا تو اس وقت ساتھ لوگوں کو عرش کے نیچے جگہ دے جائے گی ان میں سے ایک وہ ہوگا جس نے اپنی جوانی میں رب کی عبادت کی جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی تو آپ ماشاءاللہ سب اس وقت ہر بھراوے جوان بھو سے آپ سب کو میں یہ کہوں گی کہ انتظار میں کیجئے کہ اچھا بڑے ہوں گے اور سارے کام ہو جائیں گے سٹڈیز ہو جائیں گی جوگز ہو جائیں گی شادی ہو جائیں گی بچوں کے پھر ہم اللہ کے لئے وقت نکالیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد اکثر لوگ کیا کرتے ہیں انہوں نے کہتے ہیں جب ریٹائر ہوگے تو پھر یہ کورس کریں گے یا پھر یہ چیز پڑھیں گے نہیں ابھی سے شروع کر لیں جتنا ہو سکتا ہے کیونکہ جب ہم نے شروع کر لیا ارادہ کر لیا پورا نہیں بھی ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان لوگوں میں سے اٹھائیں گے جو اس کے دیل کو سمجھنے والے ہوگی کیونکہ آتا ہے جیسے کوئی شاد حاج عمرے کے سفر پر نکلا راستے میں اس کی وفات ہو گئی تو قیامت کے دن وہ کس میں سے اٹھائے جائے گا وہ تلبیہ پڑھتے میں اٹھائے جائے گا وہ حاج عمرے کے سوا پورا اس کو مل چکا ہوں گا تو آپ بھی سفر شروع کر لیں چاہے آپ لفظ کرنا چاہتے ہیں یا آپ ترجمہ تفسیق سے پڑھنا چاہتے ہیں یا دین جس طرح بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اگر پورا ہو گیا تو ٹھیک نہیں بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پورے لکھے جائے گی جی کوئی بات نہیں جب آپ سے بہت دردی پیار یعنی وقت ہوتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں جو بالدین کبھی زد میں آ جاتے ہیں کبھی وہ ایکسپ نہیں کرتے بات کو سوچتے ہیں چھوٹے ہیں ہمیں کیا بتا رہے ہیں تو ایسی صورت میں کوئی ایسا وقت دیکھئے کہ جس میں تھوڑی سی بھی بات سننے کے لائق ہیں تو بحث اور آرگیومنٹ کیے بغیر ہونے کے لائقے ہیں کہ یہ میں کروں تھوڑی سی آیتیں سنانا چاہتے ہیں اچھی آواز من کو تلاوت کر کے سنائیں پھر اس کا ترجمہ سنائے عربی کے ایک سینگ ہے وَضَوْقُ يُولِدُ شَوْق ذوق شوق پیدا کرتا ہے یعنی ذائقہ جو ہوتا ہے نا کسی چیز کا اس سے پھر کھانے کی طلب پیدا ہو جاتی ہے جب قرآن مجید ایسی خوبصورت چیز ہے کہ جس کو اگر آپ تھوڑا سا چکلیں تو پھر آپ رہ نہیں سکتے اس کو پڑھے بغیر سورت الواقعہ اتنی خوبصورت سورت ہے آپ اس کو روہ ترجمہ پڑھ کے سنا جائیں سورت قاب سورت الحاقعہ کوئی بھی سورت آپ اٹھائیں اور ان کو پڑھ کے سنائیں اس کا ترجمہ تو انشاءاللہ آستہ آستہ ان کے بلیس کی طرح مائل ہوگی اور دعا بھی کریں جی بلکل ٹھیک ہے ان کا سوال یہ کہ سبر کیا ہے سبر ہوتا ہے کسی تکلیف کے آنے پر منفی رویے سے پرحیز کرنا ناگیٹیو ریاکشن نہ کرنا مثلا کوئی تکلیف آئی جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی مثال ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ہے حضرت ایوب کو جسمانی بیماری ہوئی تھی اور حضرت یعقوب کو روحانی صدمہ پہنچا تھا ان کا بیٹک ہو گیا تھا انہوں نے کیا کیا تھا یعقوب علیہ السلام نے کوئی بتائے گا روتے تھے نا انبیاء ہمیں کہا لے سیدھا رستان کا جو انبیاء کہا تو انبیاء میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کہ مثال ہمارے سامنے کے غم کے موقع پر انہوں نے کیا 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 وہ روئے تھے کیا انہوں نے شکوہ بندوں سے کیا تھا نہیں کیا تھا انہوں نے کہا تھا اللہ بندوں کے حال جانتا ہے جنہوں نے بھی زیادتی کی ہے اور میں اپنے غم کی داستان اپنے رب کوئی سناتا ہوں میں اپنا شکوہ اپنے رب سے کرتا ہوں یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگی اور پھر روئے بھی بہت تھے اتنا کہ ان کی آنکھیں سفید ہوگئی مطلب یہ تھا کہ غم کے اثرات ان کے جسم پر بھی آئے تھے ان کی صحت بھی متاثر ہوئی تھی کیونکہ یوسف علیہ السلام پیارے بھی بہت تھے اور محبوب بھی بہت تھے ان کو تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ غم کے اثرات ہمارے جسم پر بھی آئے جاتے ہیں ہمارے صحت بھی متاثر ہو سکتی اس میں بھی کوئی حرج نہیں لیکن انہوں نے کیا بیٹوں کو کوئی گالی گلوج کی کوئی چیزیں چلائے کوئی ان کے ساتھ برا سلوک کیا نہیں ان کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کیا اور جب آخر میں ساری حقیقت کھلی تو اس وقت بھی انہوں نے ان کے لئے استقبار کی تو اللہ ان سے معاف کر رہا ہے یہ ہوتا ہے محمد ربا تو دوسری جسمانی تکلیف ایوب علیہ السلام کی مثال لیجئے کتنے سال بیمار رہے تھے اٹھارہ سال اور ان کی بیماری آئے تھے بہترین صحت کے بعد ان سے مالک شن گیا تھا مالدار ترین ہونے کے بعد ان کی گھر والے چلے گئے تھے بہترین خالدان پالے گئے کے بعد ہر چیز سن گئے ان سے لیکن وہ اللہ سے ناراض نہیں ہوئے کہہ رہے لگے کہ جب میرے پاس سب کچھ تھا تو میرے پاس ٹائم کم ہوتا تھا کہ میں اللہ کو یاد کروں اب سب کچھ چلا گیا تو زیادہ وقت مل گیا ہے کہ اللہ کا ذکر کروں تو بندے سے اگر کوئی چیز سن جائے تو غم تو ہو گیا لیکن اللہ کی یاد میں اضافہ ہوگا بندہ اس پر شکر گزار ہوں جائے کہ یہ سبر ہوتا مختصنہ آپ کے اپنے جاتے ہیں تو آپ کے بہت لیکچر ہوتے ہیں اور ملائے پہ ہوتے ہیں کیسے اس کے طریقے بھی سنے جاتے ہیں لیکن کیا کہ آپ نے کبھی دیئے مسالی پر کیوں کوئی ایسے لیکٹر دیئے یا کوئی بیر ملکی جیسے کہ آپ نے گھر دے ایک آیت کام کرتی تھی وہ خلسطین تھی تو کوئی خلسطین الحمدلللہ ایسے کئی لوگ مسلمان بھی ہوئے ہیں اور جہاں موقع ملتا ہے میں نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا جب موقع ملے جیسے یہاں کہ میں حاضر ہو گئی ہوں بس ڈپینڈ کرتا ہے کہ وقت کیسا ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک مصروفیت ہوتی ان کا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی غم یا دکھ ملتا تو کسی سے شیئر کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں لیکن لیمٹ کے اندر کیونکہ یہ عادت نہیں بن جانی چاہیے کہ جو ملے اس کو اپنی داستان سنانی شروع کریں بعض لوگ کی عادت ہی ہوتی ہے کہ ان کو تھوڑی سے بھی تکلیف ہوں پسا ہاتھ پہ چوٹ لگی تو جو سان لگی دیکھو بھی چوٹ لگی وہ بھی آئیک اور آئیک دیکھو چوٹ لگی یعنی اٹنشن سیکر نہیں ہونا چاہیے صرف اس سے مسئلہ جان کریں جو آپ کو کوئی حل بتاتا ہے ٹھیک ہو میں بجت سے بلکل ٹھیک کہا دوبارہ ایسی کو مجلسہ ٹرڈ کر لیتے یہی حال کیوں دیکھو آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہوتا پتے کیا ہے جب ہم کھانا کھا رہے ہوتا ہے تو ہماری فیلنگ کیسے ہوتی جسم کی ہم مطمئن ہو جاتے ہیں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے میں انرجی آ جاتی ہے کہ ہم یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں پھر آسا ایسا 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 وہ انرجی ایگزاست ہو جاتی ہے انرجی کم ہو جاتی ہے پھر کچھ کام نہیں ہوتا ہم سے ہے نا ہمارے سسٹم میں ایسے کام کرتے ہیں پھر ہمیں کیا ضرورت پیش آتی پھر کھانے کی ضرورت پیش آتی پھر کھا لیتے ہیں روحانی طور پر بھی یہ ہوتا ہے جب غذاب ملتی ہے ہم انرجائز ہو جاتے ہیں ہم سچے دل سے توبہ بھی کرتے ہیں لیکن کچھ حدثیں کے بعد پھر ہمیں شیطان بہکانے لگتا ہے یا ہماری انرجی لیلوز لو ہوتے ہیں پھر ہم دوبارہ اس روٹین پر واپس جانے لگتے ہیں چلو کہ ہنڈر پرسنٹ واپس نہیں تو کچھ نہ کچھ پیچھے آ جاتے پھر ضرورت ہوتی ہے کہ دوبارہ ہم کچھ سنے کچھ کریں اسی لیے جمعہ کا دن کیوں بکھا گیا تاکہ اس دن خطبہ ہو اور لوگوں کو ایک ایمانی بوسٹ ملے پھر جمعہ کے ارابعہ بھی تعلیم کی مجلس سے بنی چاہیں تاکہ جب کم ہونے لگے ایک لیکچر اور سننے اب الحمدللہ اگر آپ مسئول زندگی ہیں نہیں آپ گیدرنگ میں جا سکتے جیسے میں کہا کہ اب تو ہر ہار میں قرآن آ لیا ہے پان پر ہر ایک کے پاس موبائل ہیں ہر ایک کے پاس میمری کارڈز جوز کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کے تروں جا سکتے ہیں بیسے آپ اپلیکیشنز کے تروں آپ تفسیر سن سکتے ہیں تو اپنے لئے ایک سٹیجول بنائیے ہفتہ وار یا ڈیلی یا کسی بھی طرح جس میں ہم اپنے ایمان کو انرجائز کریں جیسے ایک صحابی نے دوسرے سے کہا تھا نا کہ ایک لمحے کے لئے ایمان لے آئیں تو انہوں نے کہا ہم تو پہلے ایمان والے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو ان کا مطلب کیا تھا آپ نے بتایا ہم کو کہ ہم مل کر اللہ کا ذکر کریں حضر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ حارون کو بنا مدددار بنائیں تاکہ ہم کسرہ سے تیری تصویح کریں کسرہ سے تیرا ذکر کریں تجھے یاد کریں تو ہمیں دیکھتا ہے تو ہر انسان کا ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کے لئے وہ کسی نے کسی کے ساتھ بیٹھ کے تذکرہ کریں ایک ہوتا ہے ذکر جو ہم زبانی اپنے دل پہ کرتے ہیں یہ زبان سے کرتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور ایک ہوتا ہے تذکرہ ہم کیوں اپنے پیاروں کی باتیں کرتے ہیں کیونکہ میں اس میں لطف آتا ہے مزہ آتا ہے میں خوشی ہوتی ہے ہم کچھے کسے چلاتے ہیں آج میری بات ہوئی بیٹے سے اس نے یہ کیا اس نے یہ کہا امی سے بات ہو جاتی ہے جیسے ہسٹل میں آپ لوگ ہیں امی سے بات ہو جاتی ہے پھر آپ اپنی دوستوں کو بتاتے ہیں تو کچھ کام ہم عقل کے تابع نہیں کرتے دل کی خوشی کیلئے کرتے کچھ چیزیں ہماری روح کی ضرورت ہیں کچھ ہماری جذبات کی ضرورت ہے کچھ ہمارے جسم کی ضرورت ہے کچھ ہماری سوشل نیٹس ہیں تو ان نیٹس کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت طریقے سے پورا کیا صرف ایکسپلور کرنے کی اور روح کو اپنی زندگی پر لانے کی ضرورت ہے مالکب سلام کہ آپ نے اپنے دچوں کی ان کے سوال بچوں کے بارے میں کہ بچوں کی دینی تعلیم کے لئے آپ نے کہا کیا اس میں بھی یہ کوئی ٹائم مانیجمنٹ کچھ چیزیں فارمل ایڈوکیشن سے بچے سیکھتے ہیں اور کچھ انفارمل طریقے سے فارمل ایڈوکیشن کیا ہے کہ آپ ان کو پروف پر پڑھنا ہے میری تین بیٹیاں الحمدللہ اور تینوں کو میں نے اسی طرح پورا قرآن پاک کی ترشیر کروائی ہے اور وہ چونکہ الحمدللہ انہودا میں میں تھی تو انہوں نے جیسے ایک بیٹی نے او لیولز کے بعد بلکہ ایک سال کو بیچ میں ڈسکرنیو کر کے پورا قرآن مجید کی تفسیر کی اور اس کے بعد باپس اپنے لیولز کیا اور پھر آگئی اسی طرح باقی بچیوں نے بھی پڑھا بیٹے کو میں نے ون آن ون بیس پر پڑھا کیونکہ لڑکوں کا کوئی انہودا نہیں تھا تو پھر مشکل یہ تھی کہ اس کو تو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتی تو اس کے ساتھ پھر میں نے سرشن ہر روز رات کو ہمارے ٹائم ہوتا تھا جس میں میں اس کو پڑھاتی تھی اس نے بی اے لیولز کے بعد مجھ سے پڑھا اور رمضان میں پھر روز پڑھ پڑھ کے اس کو مکمل کیا قرآن مجید کو یہ تو تھا فارمل لیکن انفارمل طریقہ کیا ہے کہ ماں جو ہوتی ہے کو رول موڈل ہوتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ بچوں کے اندر اچھا اخلاق ہے تو پہلے اپنا اخلاق اچھا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے اچھی نماز پڑھیں تو پہلے آپ ان کو خود پڑھ کے بتائیں آپ چاہتے ہیں بچے سچ بولیں تو آپ سچ بولنے والے ہو کیونکہ بچے جتنا عمل سے آپ کے سیکھتے ہیں اتنا لیکچر سے نہیں سیکھتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں کوئی کتاب نہیں پڑھا نہیں یہ کچھ پھر میں نے ایک مسلسل سلسلہ یہ جاری رکھا کہ جیسے اپنے بیٹے کو صبح سکول بھیلتی تو تیار کرتے نہلاتی خودتی دلاتی سب اس کے چھوٹے کام تو اس دوران اس سے باتیں کرتی کہ جیسے نہلار ہوتی کہ میں کہتے تھے جس طرح محل کر رہے ہیں ایسے ہمارے گناہوں کی محل ہوتی ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں ایسے صاف ہو جاتے ہیں چھوٹ چھوٹے مثال ہوتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان فارمل ویز میں کوئیسٹن کرتی تھی میں تو میں پوچھتی تھی اس کے کرنے کا کیا فائدہ ہوگا یہ کیوں کیا جا رہا ہے تو اس میں وہ خود سوچتے تھے کہ ہاں یہ نہیں کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے تک کہ ان کو اپنا ڈیسیئرنٹ میں نے ایک پوری سیریز کی ہے ہم اور ہمارے بچے کے نام سے انٹرنیٹ پر موجود ہے جو میں نے اپنے تجربے تو وہ بھی بیچ میں ڈالی ہیں اور جو کچھ میں نے کتابوں سے پڑھا وہ بھی اس میں موجود ہے تو الحمدللہ اس سے بھی آپ کو فائدہ ہو سکتا اگر آپ بچوں کی ترقیت کے بعد میں سیکھنا چاہیں لیکن یہ ہے کہ بچوں چلا رہے ہیں زور سے بول رہا ہے اور آپ نہیں چاہتے کہ زور سے بولیں آپ اس سے آہستہ سے بات کریں اشاروں میں بات شروع کر دیں تاکہ اس سے پتہ چل جائے کہ یہ نہیں کرنا ہے دیکھیں ایسے چھوڑے بارے میں کیونکہ جو موجود مراہ زندگی میں جو ماری نورجی اپنی ہے انشاءاللہ جی بیابری کوئی نہیں کرنے تھا لیکن ہم کی تریکٹیکل زندگی میں دیکھتے ہیں وہ کچھ ایسے چھوڑے ہماری عمل ہو جاتے ہیں اس سے شرک پڑ جاتے ہیں کہ جیسے ہم شرک کر رہے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ ہمیں پتہ شرک نہیں کرنا لیکن بعضوں کے زندگی میں کچھ ایسے چیزیں ہوتے ہیں اور اس کے لئے آج کر میں نے تین دفعہ ایک کتاب پڑھائی ہے امام ابن تیمیہ کی کتاب لقیدت الواسطی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی کے اسماع و صفات کے بارے میں بہترین اس میں انفرمیشن ملتی ہے آخرت کے بارے میں تقدیر کے بارے میں جس طرح وہ سٹسفائے کرتی ہے بندے کو مختلف سوالوں کے جو جواب آتے ہیں تو آپ عقیدے کے بارے میں مزید پڑھئیے تاکہ آپ تو شرک دور ہو جائے آپ فرمائیں نہیں ماننا نہیں چھوڑنا چاہیے مانتے رہے مانتے رہے ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے تھے انہوں نے دعا ماننی نہیں چھوڑی تھی کیا کہتے تھے اندی بسنی ادر رو و انتا ارحابان رہی مانتے رہے تھے ایسے رشتی رکھیں ہیں جیسے غیر میں ہم گئے ہمارے بچوں یومر کی رکھیں ہیں وہ ایسے داوتوں میں تکی ہو جاتے ہیں اب ہمارے اندر تڑک ہوتی ہے کہ بھی ان کو کچھ بتا دیں ہمس رہے ہیں گول رہے ہیں باعتا سڑکوں میں بیٹھیں باعتا تاش کے لے ڈائرل رو ایسے جب وہ تڑک ہوتی ہے تو ہم لوگ کیسے ہوتے ہیں بتائیں ایسے دیسے بات چیت کرتے ہیں ایسی طرح ہم سے پردیاں پر بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں میرا کچھ سٹری کے حوالے سے ہے کہ ہمارے ہاں یہ چیز کافی زیادہ کامن ہو چکی ہے کہ ہم در رشتے کا ایسے دیمی کانس میں اگمی سیکٹ میں جسے بات چیت کرتے ہیں یہ ہمارے کلچر میں دین میں نہیں ہے میرے پیسٹر میں کہ جب ہم دنیا میں کیسے محبت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم بیباس ہیں ہم اللہ کی محبت میں کیسے بیباس ہو سکتے ہیں اس کے ذرائع کیسے ہو سکتے ہیں کہ ہم کوئی بھی رکاوٹ آئے ہیں ہم اس کو رکاوٹ کو قبول نہ کرے بلکہ بیباسی میں ہم ایسے اعمال کر جائیں اس لئے ہمیں تب کیا اگر محبت کسی کی دل میں آئی اور آپ سب کچھ قربان کرنے کے تیار ہے تو وہ کیسے آئی تھی اس کی کوئی خوبی دیل کر کوئی وجہ تھی کوئی اداہ اس کی پسندہ دی یہ کوئی بھی ریزن تھی تو اسی طرح اللہ کی محبت کے لئے ایک تو اللہ کی کتاب پر پڑھنا بہت فائدہ دیتی ہے بھی مجھے حقیقی معلوم اللہ کی محبت دسیب ہوئے قرآن کے ذریعے اسی طرح کائنات میں غور و فکر جب انسان اس انگل سے دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کی بنائی چیزیں تو اس کے عقل میں بحران ہوتی ہے تو خود بخود وہ اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائٹ ہوتا ہے پھر دعا کہ اللہ اپنی محبت کا رزق دے دے یہ رزق ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے اتا کرتا ہے تو آپ اس محبت کو مانگئے ٹھیک ہے اللہ دے گا آپ نے تین چیزیں پوچھی ہیں پہلا حصہ اللہ کی محبت دوسری ہے بندوں کی محبت اور تیسری ہے اللہ کی خاتر بندوں سے محبت ٹھیک ہے کیونکہ اس کاجر بہت بڑا کوئی بھی چیز جب آپ کے ذہن میں آئے ایک اصول دے دیتی تو ہمیشہ دیکھا کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سب کچھ کیسے تھا ٹھیک ہے تو وہاں سے آپ کو ایک موت دل بالنس پوائنٹ آف یو ملے گا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے محبت کی میرا سوال ہے آپ سے کی کس سے کی حضرت حدیجہ سے حضرت عائشہ سے حضرت ابو بکر سجید سے بہت سے لوگوں سے بلکہ صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ لگتا تھا کہ آپ سب سے زیادہ ہم سے محبت کریں حضرت حدیجہ کی وفات کے بعد کیا وہ محبت ختم ہوگی آپ نے فرمایا تھا قد رزق تو خبہا مجھے اس کی محبت کا رسک ملا اور جب ان کی بہن آتی ان کی آواز اس سے ملکی ہوتی تھی حضرت حدیجہ سے تو وہ ایک دم حضرت حدیجہ کو یاد کرتے تھے پھر جب کوئی بکری زبا کرتے تھے تو حضرت حدیجہ کی سہیلیوں کو گوشت بھیجتے تھے کہ ہی خدیجہ سے محبت کرتی تھی تو خدیجہ کی محبت کی وجہ سے ان کی سہیلیوں کا خیال رکھنا تھا پھر بچوں سے محبت کرتے تھے آپ حضرت حسن حسین سے کی نا آپ نے پھر آپ دیکھئے کہ باقی لوگوں سے بھی کی اچھا ہے لیکن ازواج متحرات کیا کہتی ہیں کہ جب آپ گھر میں ہوتے تھے تو ہم سے ہسی مزاق کر رہے ہوتے تھے کچھ باش بات چیت کر رہے ہوتے تھے لیکن جو ہی آزان ہوتی تو ہم سے عزمی ہو جاتا تھا کیونکہ اللہ کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب ہے اب اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی ہوتی ہے محبت اصل میں لاتی کیا دل میں اللہ کی یاد لاتی ہے اللہ سے محبت کیا کہ اللہ کا ذکر یاد یا دھیان ادھر رہتا ہے جس سے محبت ہوتی ہے ہمارا دھیان ادھر لگ جاتا ہے یا نہیں بار بار اسی کا خیال آتا رہتا ہے ماں کا اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے ہر ماں نے ایکسپیریس کیا ہوگا کہ پھر اس کا دھیان ادھر ہی لگا رہتا ہے ہائے میرا بچہ پتر ہی اسے کھائے کے نہیں پتر ہی یہ ہو کریں پتر ہی آئے کے نہیں کہیں بھی بیٹی ہے دھیان میں ہی لگا ہوا یہ محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت دراصل ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دل آتی رہتی ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرتے ہیں فَذْقُرُونِ وَشْقُرُونِ وَلَا تَقْرُونِ اس میں بھی آپ دیکھئے اللہ سے محبت کے بارے بھی بھی دیکھئے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے محبت کی پھر وہ کیا کرتے تھے اس محبت میں کیا محبت انسان کو زیادہ کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے بیکار کر دیتی ہے جو محبت آپ کو اچھے کام پر لگا دے وہ محبت اچھی ہے جو محبت آپ کو بیکار کر دے اور آپ امتحان میں بھی فیل ہو جائیں اس محبت کی وجہ سے جاب بھی نہ ہوئے آپ کو اس محبت کے پیچھے لگتے کہ ہر وقت آپ صرف ٹیکسٹ کر رہے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں اور اپنے خیالوں میں کوئے میں کہ راہ جاتے ٹکرے مار رہے ہیں کہ اب دیوانے ہو چکے ہیں تو وہ محبت نقصان دے تو انسانوں کی محبت جو جائز محبت ہے جیسے بی بی کی محبت حدود کے اندر رہتے ہوئے شادی سے پہلے محبت نہیں شادی کے بعد محبت نکاح والی محبت حلال محبت اس سے منہ نہیں کیا گیا یہ زندگی میں خوشی پیدا کر دیتی ہے اور زندگی کو بہت آسان کر دیتی ایک بڑی ذمہ داری آ رہی تھی یہ نا شادی کے بعد اللہ تعالی کو پتا تھا کہ بچے پیدا کرنا گھر بنانا اور ان کی ذمہ داریاں پوری کرنا بڑا مشکل کام ہے تو چلے ان دونوں میں درمیان محبت ڈال دیں تاکہ اس بوجھ کو آسانی سے خوشی خوشی اٹھا لیں بچے کی محبت ماں کے دل میں ڈالی حمل ولادت ساری تکلیفیں خوشی خوشی اٹھاتی روتی بھی ہے تو خساب محس رہی ہوتی اب تیسری چیز ہے کہ اللہ کی خاطر محبت تو یہی اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے کہ انسان جس سے محبت کرے جب اس کے پاس بیٹھے تو کیا ہو اللہ کی محبت میں اضافہ ہو نہ کہ اس کے پاس بیٹھ کے وہ دنیا ور کی غیبت کرے کہ اللہ کی محبت میں کمی کر کے آئے کہنے کو کیا کہے کہ میں اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا نہیں یہ جھوٹی محبت ہے اللہ کی خاطر محبت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی محبت میں اضافہ کر دیتا ہے اگر کسی ایسے بندے سے شیر کر رہے ہیں جو آپ کو کوئی صحیح بشورہ دینے والا ہے اور اسی سے شیر کر رہے ہیں ہر ایک سے نہیں شیر کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے پھر اس میں آپ حل ڈھونڈ رہے ہیں آپ نام نہ بتائیں جس سے شیر کر رہے ہیں اس سے نام نہ بتائیں اس سے یہ کہیں کہ میرے ساتھ ایک مسئلہ یوں پیش آیا ہے اس کو میری حل چاہیے کسی نے میرے ساتھ یہ کیا پھر وہ سیف سائٹ پہ ہوگی لیکن وہ ایسا سمجھدار انسانوں کہ آپ کو صحیح بشورہ دینے نہ کہ اُٹھا آپ کو اور بگاڑ دیں شکوا تو بعض لوگ مجلس میں بیٹھ کے بری مجلس میں دوسروں کے خلاف باتیں شروع کر دیتے اور اپنے عمل ضائع کر دیتے اور نہیں کسی کو کچھ ملتا تو اپنانوں کے خلاف دنیا بر کی پالٹکس ڈسکس کر کر کے ان کا مزاق اڑانے لگتے اس سے بھی بچنا چاہیے مجلس میں یہ پس ہے کہ موسیح یہ سرے گیا اور یہ مطاقی ہم یہ کہتے ہیں کہ ہسی بھی ڈیفائن ہے موسیح یہ جیسے ہماری مصدقی سامنے بھی تمہوں سے بات کر دے جاتے کہ ایک صحابی تھے تو وہ ایک بطروں میں بہت اچھ تھی کیسے فائٹ کر رہے تھے اور وہ مطلب احساس نے کہا کہ یہ شہید نہیں ہوں گے تو مطلب کہ یہ جہنے میں جائیں گے یا یہ وہ مطلب وہ اپنی طرح سے کوئی فائٹ کر رہے تھے اور آخر فائٹ کر کر کے وہ شہید نہیں ہوئے اور وہ پھر انہوں نے ایک طرف ست پشی مطلب کر لیے تو مطلب یہ کیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ تقدیر اللہ تعالیٰ کا علم ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تقلیق سے پچاس ہزار سال پہلے کلم پیدا دی اور اسے کہاں کہ لکھو اور اس میں پوچھا کہا لکھو فرمایہ جو قیامت تک ہونے والے وہ سب لکھ دو یہ اللہ تعالیٰ کا علم تھا میرا سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کو علم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے اس کا علم ذاتی ہونا چاہیے دوسروں سے لیا وہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ الہ ہے وہ رب ہے وہ معبود ہے اس کے بغیر وہ ہو نہیں سکتا اگر وہ کسی سے علم حاصل کرتا تو اس کا مطلب اس پر ڈپنڈنٹ ہے دوسری بات یہ جانی چاہیے کہ تقدیر اللہ کا راز ہے اس کو پتا ہے کسی اور کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے اللہ کی کوئی کسی کو بتا دے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں بتائیں بہی کے ذریعے آتا ہے نا قرآن مجید میں کہ غیب کا علم اللہ کے پاس ہے اور ان کی گنجیاں اللہ ہی کو پتا ہے کسی اور کو نہیں بتا یہ سارے دوہے محبوظ میں ہر چیز لکھی گئی یہ اللہ تعالیٰ کا کمپلیٹ نالج ہے کہ آج سے اینڈ تک کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی بھی پلاننگ بھی اسی کی ہے چیزیں کریئٹ بھی اسی نہیں کی ہے سب کچھ تو اس کو یہ پتا تھا کہ یہ چیزیں کیسے کام کرے گی کونسی چیز کہاں رکھی جائے گی تو کیا اس کا ریاکشن ہوگا مثلا اگر آپ پانی کے اندر میٹھا ڈالیں تو پانی کیا ہوگا اور نمٹ ڈالیں تو اچھا ہمیں کیسے یہ پتا چلتا ہے تجربہ کر کے اللہ کا کیسے پتا چلتا ہے پہلے سے پتا ہے کہ یہ نمٹ اور یہ نمکین ہے اور یہ میٹھا ہے اور یہ میٹھا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا العلم السابق یعنی تقدیر یہ اللہ کا وہ علم جو کام کے ہونے سے پہلے ہی اس کے علم ہے کیوں علم ہے اس کے کیونکہ اس کو پتا تھا کہ کونسی چیز کیسے اس کو جب کچھ ملے گا تو کیا کرے گا کونسا انسان اپنی خواہش پر قابو پا لے گا کونسا اپنی نیت قابو نہیں پاسکے وہ جو شخص نہیں شہید ہونے والا تھا اللہ کو پہلے بتاتے ہیں پراکپ کو بتا دیا گیا کہ اس شخص کے لیے درست نہیں یا یہ شخص کام صحیح طریقے پر نہیں کر رہا دوسری بات یہ ایک ہے بندے کا ارادہ ایک ہے اللہ کا ارادہ جب یہ دونوں ملتے ہیں تو کام ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ اللہ تعالی نے بندوں کو اختیار دیا ہے مسئلہ اس بوتل کو میں یہاں رکھو یہاں رکھو یہاں رکھو یہاں رکھو اس کا مجھے اختیار ہے کی نہیں اور پھر ہمیں ٹیسٹ میں ٹالہ گیا ہے کہ یہ بوتل تو میں جی جا رہی ہے اس کا صحیح استعمال کرنا اسے لوگوں پہ نہیں پھینکنا اگر اپنے پاس رکھو گے تو کوئی حرج نہیں اور اگر لوگوں پہ پھینکا تو پکڑ ہوگی کیونکہ اللہ تعالی نے ہمیں مجبور نہیں پیدا کیا لیکن یہ اختیار لیمٹڈ ہے کتنا کہ مثلا یہاں تک اگر بوتل ہے تو یہاں سے جو پکڑ سکتے نہیں وہاں ہے تو پھر میرے ہاتھ کی ریفت سے باہر ہے وہاں تک مجھے جانے کیلئے کوشش کرنی پڑے گی اللہ تعالی نے ہمیں اختیار دیا ہے اسی لئے میں اس وقت بول رہا ہوں اگر اختیار نہ ہوتا تو میں بول نہیں سکتی اگر یہ جو اختیار ہمیں دیا کیا ہے اس کا صحیح استعمال ہمارا ٹیسٹ ہے جن چیزوں کے بارے میں ہمارا اختیار ہی نہیں ان کے بارے میں ہماری پوچھے نہیں پھر یہ اختیار انلیمٹڈ نہیں اگر انلیمٹڈ ہو تو ہم خدا ہوتے انلیمٹڈ صرف اللہ پر انلیمٹڈ بندوں پر پھر اس کے بعد ایک اور چیز یاد رکھئے اللہ اپنے بندوں پر ظالم ہے یا مہربان مہربان وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ٹھیک ہے اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا کیا وہ چاہتا ہے کہ بندے ظلم کریں ایک دوسرے پر اللہ تعالیٰ نے فرما ہے کہ اللہ نے اپنے پر ظلم حرام کیا اور آپ اس میں تمہارے درمان بھی حرام کیا تمہیں دوسرے پر ظلم نہ کروں تو اللہ تعالیٰ کا علم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے ہمیں غلط کاموں پر مجبور کیا کیونکہ اس پر اگر آپ ڈیٹیل پڑھنا چاہیں تو میرے عقیدہ واسقیہ کے لیکچس تقدیر کے اوپر جو میں نے اس میں بتایا ہے اگر آپ اس کو تفسیر سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ شافیوں کافی بات ہوگی جیسے آپ پر ایکچر ہے پردہ کیوں ضروری ہے وہ سن لیجئے انشاءاللہ سارے دلائل کا جواب ہے پھر بھی آپ کہتے ہیں اگر بچا اونچا بولے آپ دے جا دیما کرنا یاد ہونا اگر میہ چلائے تو پھر کیا پھر بھی آج تک کر لینا چاہئے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين سبحانک اللہ وحمد کر اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفلوها واتوبو الی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ